اسلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بنانے میں آسان اور کھانے میں مزیدار پاپ کارنز تین ڈیفرنٹ فلیورز میں دو اور فلیورز پھر کسی اور آنے والی ریسپی میں شیئر کروں گے ان دونوں کٹوریوں میں کارنز ایک میں کھم ہیں اور دوسری والی کٹوری میں زیادہ ہیں جس کٹوری کے اوپر سپون پڑا ہے اس میں نوے گرام کارنز ہیں ہافٹی سپون نمک ہے یہ نمکین فلیورز بنے گا اور اس میں سو گرام کارنز ہیں اس کے دو فلیورز بنیں گے اس کو میں نمکین فلیورز دوں گی اور اس کو نمکین فلیورز دینے کے لیے میں نے ون یہ جو سرونگ ڈش سپون ہے اس میں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون آئل ہے لیکن سرونگ ڈش کا ایک ہی بڑا سپون ہے پین کو میں نے پہلے ہی میڈیم فلیم پہ ایک منٹ ٹائم دے کے پری ہیٹ کر لیا اس میں آئل ڈالا وہ کچھ دیر اس کو پھر ایک منٹ دیا جیسے ہی آئل گرم ہوا تو اس میں کارنز ڈال دیئے کارنز ڈالنے کے کوئی پندرہ بیس سیکنڈ کے بعد نمک اس میں شامل کر دیا اب اس کو کچھ دیر اس طرح سے چمچ کی مدد سے چلانا ہے آپ نے آگے پیچھے اس کو ایک ہی سطح پہ نہیں رکھنا تاکہ وہ ہیٹ ایک ہی ان کو نہ پڑے اس طرح سے ہلاتے ہوئے جیسے ہی کارنز جو ہیں پاپ کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو میں نے ڈھکن سے ڈھاپ دینا ہے ابھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے میں ان کو چمچ کی مدد سے ادھر سے ادھر کروں گی یہ دیکھئے کارنز نے پاپنگ شروع کر دی ہے اب اس پوائنٹ پہ میں نے ڈھکن اوپر دے دیا فلیم نیچے میڈیم ہی ہے اس کو لو فلیم بھی نہیں کرنا نیچے سے اور نہ ہی ہائی فلیم پہ کرنا ہے یہ دیکھئے کارنز کی پاپنگ شروع ہو گئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مرشالہ سے کتنے زیادہ جو ہے کارنز پاپنگ کرتے ہوئے دھیروں دھیر مرشالہ سے بن جائیں گے اور یہ نمکین فلیور ہے جیسے ہی پاپ کرتے ہوئے ان کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہوئی تو فلیم نے نیچے سے بند کر دیا میں نے ڈش میں ڈش آٹ کر دیئے ہیں اب ان کی یہ دیکھئے یہ آواز سنیے کیسے کرسپی ان کی آواز ہے بہت بہت مزے کا ذائقہ بھی ہے جو نمک کا فلیور دیا ہے سال فلیور جو اس کو ملا ہے اور یہ دیکھئے اس کی آواز سنیے کس طرح سے مرشالہ کرسپی ان کی آواز ہے اب پھر سے میں نے پین کو رکھا سٹوپ پہ رکھا اس کو پری ہیٹ کیا اور اس میں ون ٹیبل سپون اب میں نے آئل کا شامل کر دیا جیسے ہی آئل تیس پینتی سیکنڈ کے بعد اس پہ پھر میں نے ون ٹیبل سپون بٹر اس میں شامل کر دینا ہے ابھی آئل گرم ہو رہا ہے جیسے ہی آئل کچھ گرم ہوتا ہے تو پھر بٹر شامل کروں گی یہ ڈلی جو ہے ون ٹیبل سپون بنتی ہے اب اس کو شامل کیا اس طرح چمچ کی مدد سے اس کو پھیلا دینا ہے مکس کرنا ہے اس کے آئل کے ساتھ جیسے ہی ایک منٹ پہلے پہیٹ کیا پھر کوئی ڈیڈ منٹ تک اس طرح سے اس کو گرم کیا آئل اور بٹر کو اور اب یہ جو دوسری کٹوری تھی سو گرام جس میں کارنز سے ان کارنز کو اس پین کے اندر شامل ڈال دیا کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے چمچ چلانا ہے جیسے ہی کارنز کی آپ کرنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے تو پھر سے میں نے ڈھککن سے ڈھاپ دینا ہے اب کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے چمچ چلاؤں گی یہ دیکھئے کارنز نے پھر سے پاپ کرنا شروع کر دیا ہے اب پھر اس پوائنٹ میں میں نے ڈھککن سے اس پین کو ڈھاپ دینا ہے یہ دیکھئے پھر سے پاپنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کیا سے کیا وہ جو ہے برتن جو ہے فل ہو چکا ہے اس وقت میں نے بند کر دیا اب اس میں کوئی نمکہ استعمال نہیں کیا سوائے آئل اور بٹر کے یہ پھر سے اس کی آواز نوٹ کیجئے کتنی کرسپی آواز ہے اب اس میں سے کچھ پاپ کون جو ہیں اس بول میں میں نے لیے گرم گرم اس کو میں نے چاٹ کا فلیور دینا ہے چاٹ مسالے کا جو ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بٹر جو ہے گرم گرم پاپ کون کے اندر وہ اس میں ڈال دیا اور ہفری سپون میں نے چاٹ مسالہ اس میں شامل کر دیا اب بول کو ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح سے چاٹ مسالہ اور بٹر کو اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کا فلیور بنتا ہے آپ شروع ٹرائے کیجئے یہ دیکھئے پھر سے میں نے پین کو سٹوف پہ رکھا لیکن لو فلیم ہے اس کے نیچے اب اس ٹیج پہ اب اس میں میں نے سرونگ ڈش کے دو سپون چینی کے شامل کر دیئے اب اس کا کیرامل بنانا ہے اب لو فلیم پہ اس کو آئسہ اچھا بہت زیادہ چمچ اس طرح سے نہیں چلانا لیکن آئسہ اچھا اس طرح سے چمچ چلانا ہے جب تک کہ یہ چینی جو ہے پگل لانا شروع ہو جائے بلکل اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں وقفے وقفے سے چمچ چلاتے جائیں جیسے ہی چینی پگلنا شروع ہوتی ہے تو یہ 3 ٹیبل سپون بٹر ہے جو میں نے اس میں شامل کر دیا ڈلی بڑی ہے لیکن اگر آپ اس کی پگلا کے میئرمنٹ کرتے ہیں تو 3 ٹیبل سپون فل بنتی ہے آپ دیکھئے جیسے ہی چینی پگلنا شروع ہوئی ہے تو اس کی رنگت بھی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے مزید اس کی رنگت چینج ہو گئی ہے جیسے ہی اس کی کیرامل کی رنگت آنا شروع ہوتی ہے تو یہ دو چٹکی بیکنگ پورڈر ہے وہ اس میں شامل کروں گی ابھی نہیں جیسے ہی کیرامل رنگت اس کی ہونا شروع ہوگی تو اس پوائنٹ پر میں یہ جو ہے بیکنگ پورڈر شامل کرنا ہے آپ چمچ جو ہیں وقفے وقفے سے اس طرح سے چلاتے جائیں یہ دیکھئے یہ مزید اس کی رنگت چینج ہوتی جا رہی ہے چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے وقفے وقفے سے یہ مزید اور اس کی رنگت چینج ہونا شروع ہو گئی آنچی ہے جو اس کیرامل کی جو رنگت چاہیے تھی وہ ہونا شروع ہو گئی پرفیکٹ وہ رنگت آ گئی تو پھر میں نے دو چٹکی جو ہے یہ بیکنگ پورڈر اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو بھی کوئی تیس سیکنڈ میں نے اس طرح سے اس کو چلانا ہے یہ دیکھے ایک فلففی سی اس کی لوکانا شروع ہو گئی ہے اس کا عمل کی جیسے ہی وہ بیکنگ پورڈر اس میں شامل کیا اب اس پائنٹ پہ میں نے جتنے بھی کورن سے کچھ تو میں نے چاٹ فلیور جو چاٹ مسالے کا فلیور دیا ہے وہ ہو گیا اور باکایا جو تھے تمام کو اس میں شامل کر دیا ہے آپ پھر سے چمچ کی مدد سے لکڑی کا چمچ ہونا چاہیے یا سپیچولا جیسے میں اس کے ساتھ کھا رہی ہوں اس ٹیج پہ فلیم بلکل لو ہے لو فلیم پہ آپ نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے بہتر ہے کہ کوئی اور چیز بھی میں ساتھ لے لوں تاکہ ایک طرح سے اچھی طرح سے مکسنگ جو ہے کیرامل کی اس کی ہو جائے تمام پاپ کورنز کو کوٹنگ ہونی چاہیے اس کیرامل کے ساتھ یہ ایک کے ساتھ کوئی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کوئی اور میں لکڑی کا چمچ لیتی ہوں تاکہ آسانی ہو جائے یہ تقریباً ڈیٹ سے دو منٹ اس طرح سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے اب سپیچولا اور لکڑی کے چمچ کی مدد سے ان کو میں نے تقریباً دو منٹ اس طرح سے لو فلیم پہ اس کی کوٹنگ کرنی ہے کیرامل کے ساتھ جب اچھی طرح کوٹنگ ہو جائے گی یہ دکھنے کو تو ایسے لگے گا کہ جیسے جڑے ہوئے ہیں لیکن جو اس کے اندر برٹر کا استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بلکل الگ لگ ہونا شروع ہو جائیں گے بلکل ایک ساتھ سپکے نہیں رہیں گے اگر کوئی ایسا پیس لگتا ہے آپ کو کوئی زیادہ جو ہیں پاپ کورنز آپس میں جڑے ہوئے ہیں چپکے ہوئے ہیں تو آپ ان کو جب سٹوف سے نیچے ہوتاریں گے تو ہاتھ کی مدد سے آپ ان کو الگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب تو یہ ہے کہ ویسے ہی اس طرح سے بلکل ان کے گھٹلے سے نہیں بنیں گے یہ جو اپنے بٹر استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بلکل الگ ہوں گے یہ دیکھئے یہ فلیم ہے اس کا لو فلیم اس پہ میں کوٹنگ کر رہی ہوں پاپ کورنز کو کرمل کے ساتھ ڈیڑھ منٹ پہلے ہو گیا اب مزید اس کو کچھا ٹائم دوں گے اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جکی ہے اب میں نے فلیم سٹوف کا بند کر دینا ہے اور اس پہن کو سٹوف سے نیچے رکھوں گے رکھ کے تو کسی ڈش میں اس کو ڈیش آٹ کروں گے پھر اس کے بعد جو اس کی میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کیا کیا ان کے فلیورز جو ہیں آپ کے سامنے ہوں گے یہ دیکھئے اس کی آواز سنی ہے آپ کس طرح سے کرسپی اور کرنچی آواز ہے یہ بلکل الگ لگ اگر کوئی جڑے ہوئے تھے پیس کو تھوڑے بہت تو ان کو میں نے ہاتھ کی مدد سے الگ کر لیا یہ کتنی کرنچی آواز ہیں اب اس کو میں یہ میرے پاس جار ہیں ان میں ڈال دوں گی سب سے چھوٹا چاٹ مسالے کا فلیور ہے درمیان میں جو ہے کیرامل فلیور ہے اور سب سے بڑا جو ہے نمکین فلیور ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے کیا ہی مزے کی چھوٹوں اور بڑوں کی من پسند جب کبھی دوپہر کو دل چائے چائے کا کب بنائیں اور نمکین فلیور بھی اگر آپ اس وقت بنائیں تو بہت مزہ آتا ہے لیکن اگر تین فلیور سامنے ہو فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہو تو کیا ہی مزے ہیں آپ سب کو میری آج کی مابکونز کی یہ ریسپی پسند آئے لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ فیڈبیک ضرور دیجئے اللہ حافظ موسیقی